بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا فیملی امید ہے سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے جناب ایک سو تیس زائد خواتین کو جھانسہ دے کر بیچنے والا شخص جو ہے وہ ہو چکا ہے گرفتار ایک اہم گرفتاری سامنے آئی ہے اور یہ شخص خواتین کو کیا جھانسہ دیتا تھا ان کو کیوں فروخت کرتا تھا اور اس کے پیچھے کیا کوئی گینگ ملوث ہے کون کون اس میں اس کے لئے آپ نے فیڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے کر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی موجود پیل آئیکن پر کلک کر دیں جناب اب کہانی کیا ہے میں آپ کو یہ مقتصر کر کے جلدی سے بتا دیتی ہوں واقعی یوں ہے کچھ اس طرح سے خبر پڑتی بھی ہوں آپ لوگوں کو شیئر بھی کرتی ہوں ایک سو تیس خواتین کو فروخت کرنے والا شخص ہو چکا ہے گرفتار ایسا جی اب یہ کہاں کی کہانی ہے اب میں کوئی یہ بتا دوں جناب طالبان نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے مباریلہ طور پر ایک سو تیس ایک سو تیس ایک دو تین چار پانچ نہیں ایک سو تیس خواتین کو کسی امیر آدمی سے شادی کا جھانسہ دے کے فروخت کیا اب ایسی خواتین موسلی کون ہوتی ہیں یہ خواتین وہ ہوتی ہیں موسلی جو بہت ہی بزدہ گھروں کی ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں تنگ ہوتی ہیں اس طرح کہ خواتینوں کو لڑکیوں کو جھانسہ دے کر بیچا جاتا ہے اور یہ صرف اب کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کہ بہت سارے واقعات پہلے بھی سامنے آئے ہیں کم عمری میں لڑکی کی شادی کر دی گیا اس کو فروخت کر دے گیا اس پر حالانکہ بہت زیادہ سختی بھی قانون کی طرف سے کی گئی تھی لیکن اب اگین اب جو خواتین کو جھانسہ دیا جا رہا ہے اور جھانسہ دے کر یا تمہیں بہت زیادہ امیر کر دے جائے گا یا تمہیں بہت اچھی نوکری دے دی جائے گی یا تم بہت جگہ امیر ہو جاؤ گی واس لاکھ روپے آ جائے گا تو اس طرح کے جھانسہ دے کر ان خواتین کو کیونکہ لڑکی ہیں ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دن ایک معاملہ تھا سوشل میڈیا کے ذریعے رڑکیوں کو حراسہ کرنے کا اور نوکریوں کا جھانسہ دیتے تھے اور رڑکیوں کو پھر بلا کی ان کو نازیبہ ویڈیوز بناتے تھے ان کو سخت زیادتی کرتے تھے اور پھر یہ گروہ آگے ویڈیوز کو بیچتا تھا تب بھی یہ واقعہ بڑا ہوا تھا لیکن اب یہ واقعہ کہاں گا یہ تو آپ پھو گے چل کے بتاؤں گی کہ کون سی جگہ ہے یہاں جہاں پر یہ مقروم دھندہ ہو رہا تھا جناب فرانسی خبر ایجنسی ایف پی اے کے ایف پی کے مطابق طالبان کے صوبائی پولیس چیف داماللہ سے راستہ بتائے کہ اس شخص کو پیر کو شمالی صبح جاویز جان جاویز جان میں گرفتار کیا گیا اس شخص کو گرفتار ہو چکا ہے ایک بہت بڑی گرفتاری ہے اور ایسے لوگوں گرفتاری بنتی ہے اور ان کی سزا بنتی ہے بہرحال انہوں نے کہنا تھا ابھی ہم نے ابتداری تفتیش کی ہے ہم امید ہے کیس کے حوال سے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی اب جب کیس کے متعلق مزید سرچ کی جائے گی مزید ڈیٹیلز کھنگالا جائے گا کیس کو مزید تو پتہ چلے گا کہ اس کیس میں کیا کیا ایشوز تھے اور مزید اس نے کتنی خواتین کو کہاں سے لیا اور پھر ایک کو کرتا کیا تھا مختلف صوبوں میں لکھتے جاتا تھا اور مختلف صوبوں میں لجا کر ان کو بیچتا تھا ان کی بولی لگاتا تھا اور ان کو کسی اور مند کو بیچ دیتا تھا یعنی کہ اس آدمی نے اور یہ آدمی اس طرح آورتوں کو بیچ بیچ کے بہت امیر ہو گیا خیر یہ واقعہ کہاں کہے جناب یہ واقعہ ہے افغانستان کا جہاں پر یہ شخص خاتونوں کو لڑکیوں کو جھانسہ دیتا تھا ان کو پیسے کا جھانسہ دے دیا نوکری کا جھانسہ دے دیا اور آگے دوسرے صوبوں میں لجا کر ان کو فروخت کرتا تھا اچھا جی امیر آدمی سے شادی کے لیے وہ انہیں مختلف صوبوں میں لجاتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا مختلف صوبوں میں جانا انہوں نے وہاں پر شادی کر دینی ہے اس آدمی پر یہ ضرمات ثابت ہو چکی ہیں کہ اس نے ایک چوتیس خواتین کو فروخت کر رہی ایک چوتیس تو وہ ہے جن کو جو ثابت ہو چکا ہے ابھی مزید ڈیٹیل سامنے آنی ہے مزید کتنے لوگوں کو اس نے اترہ حراسہ دیا کتنی بچیوں ہیں کتنے لوگ ہیں آپ ان کو پتا ہے ابھی افغانستان طالبان کی حکومت کے بعد وہ بڑی مطلب بھی مشکل ٹائم سے گزر رہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ کیسے سنبھال نہیں ہے لیکن اب اس طرح اقدامات پر وہ کام کر رہے ہیں اور اب اس آدمی کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کو بتا ہے افغانی قانون کے بڑے سپکے ہیں بڑے سپکے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اب اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اور جیل کی حوالات پہلے وہ بندہ کھا رہا ہے اب اس کو سزا دی جائیے کیسے سزا دی جاتی ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کمر سیکشن میں آکے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور آپ لوگوں سے جاتے جاتے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں انہیں بہت خیال رکھیں علاقی کی بات